ورلڈ پیس ٹریبیوٹ ٹو لیجنڈ لارجر دن لائف رتن ٹاٹا مشہور بھارتی سنتکار رتن ٹاٹا انتقال کر گئے بھارت کے نامور ترین سنتکار اور ٹاٹا گروپ کے چیئرمن ایمیریٹس رتن ٹاٹا چھاسی برس کے عمر میں انتقال کر گئے کہ ٹاٹا گروپ جو ہے وہ پاکستان کی ساری اکانومی سے بڑا ہے رتن ٹاٹا بھائی ان کی چل رہی ہے جو بہت بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے کنٹری کے اندر کانٹریبیوشن کرتے ہیں ہمیشہ ٹاٹا گروپ نے پچھلے سو سالوں میں اب تک ساتھ لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے دان کر دیئے جو دنیا میں دان کی گئی اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے کرونا سے لڑنے کے لیے ٹاٹا گروپ نے پندرہ سو کروڑ روپے کا دان کیا تھا یہ بھارتی بزنس گھرانوں کی طرف سے کیا گیا سب سے بڑا دان تھا اور سر ہمارے ہاں بہت بزنس کمیٹی کے لوگ ہیں لیکن ہم ایسا کوئی کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے جو یہ کہا جائے کہ ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے میڈیا ریپورٹس کی مطابق رتن ٹاٹا اپنی کمائی کا 66 فیصلی حصہ دان کر دیتے تھے کہا کہ یہ ہم ذرا رتن ٹاٹا کے اوپر بات کر لیں اور بہت ہی کمال کی گریسفل کی پرسنالیٹی ان کی اور کیا انہوں نے انڈیا کے لیے کیا کیا کام چھڑ کر چھوڑے ہیں اور امیزنگ رتن ٹاٹا نے کمال ذہانت اور مہارت اور فتانت کے ساتھ نہایت افتخار کے ساتھ اپنے جوتوں کی نوک پر رکھ لیا ظاہر ہے ایسا کرنے میں رتن ٹاٹا ساتھ جو ہے وہ حق بجانب بھی تھے سب سے پہلے تو اس آدمی کی جتنی مدھت جتنی ستائش ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ پوری دنیا میں اور واقعی ہے جس کی آج ہر کوئی بات کر رہا ہے رتن ٹاٹا جو کہ بھارت کا ایک انمول رتن تھا لیکن بھارت کے اس انمول رتن کو آج دنیا سلام پیش کر رہی ہے دنیا ٹریپیوٹ پیش کر رہی ہے رتن ٹاٹا کو کیونکہ رتن ٹاٹا صرف انڈیا کے نہیں تھے بلکہ دنیا کے بہت سے کنٹریز میں ان کے بہت زیادہ چاہنے والے موجود ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ وہ صرف ایک بزنسمن نہیں تھے وہ ایک بزنس ٹائکون ہی نہیں تھے وہ ایک ایسی ایمپائر کے مالک نہیں تھے جس کو وہ گلوبل لے کر گئے وہ ایک انڈسٹریلسٹ سے زیادہ ایک کائنڈ ہیومن بینگ تھے آج ہم اپنے اس پروگرام میں نہ صرف رتن ٹاٹا کو ٹریپیوٹ پیش کریں گے بلکہ ان کی زندگی کے کچھ ایسے مومنٹس بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو شاید آپ نہ جانتے ہوں ایک کسی کو ٹریپیوٹ پیش کرنا پروگرام مجھے سب سے زیادہ مشکل اس لئے لگتا ہے کہ ایسا ٹریپیوٹ اسی کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو لارجر دن لائف ہو جو لیجنڈ ہو اور اس کے لئے الفاظ جھوننا مشکل ہوتا ہے رتن ٹاٹا ون آف مائی فیورٹ پرسنالٹی تھے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر دو تین پروگرام کیے ہیں ابھی تو ایک دو پروگرام تو بھی میں نے کچھ دن پہلے بھی کیے جب کچھ ان کی جو سیمی کنڈکٹرز اور اس حوال سے جب ان کی کچھ امنے آئیں اور اس سے پہلے بھی کافی عرصہ پہلے بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی وہ ایک انتہائی خوبصورت نہ صرف باہر سے یعنی دیکھنے میں بلکہ اندر سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت انسان تھے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ دنیا ان کو ٹریپیوٹ کیسے پیش کر رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے لڈا جی کو ایسا ٹریپیوٹ پیش کیا گیا تھا دنیا میں میں نے اپنی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہمارے جو ٹاٹا فیملی اور پارسیز کو میرے پڑھا ہے یہ نہ صرف ٹاٹا ٹاٹا کیونکہ پارسی یہ اپنی آمدن کا ایک بہت پڑا چنک جو ہے وہ فلانتھرپسٹ ایکٹیوٹیز پر ڈونیٹ کر دی یہ ان کا حصہ ہے مذہب کا مذہب کا تو ہمارا بھی حصہ ہے زکاة دینا ہمارے مذہب بھی حصہ ہے لیکن ہمارے مذہب میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے مذہب میں تو نفرت اور مارنا بھی تو منا ہے لیکن ہم اس پہ جہاد کر لیتے ہیں کبھی پوچھ کر لیتے ہیں یہ دنیا کے اندر میرا خیال ہے یہ بھی ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اپنے فائدے کے لیے اس کو پلوٹی سائنز کر کے کاروبار بنا لیتے ہیں لیکن پارسی ابھی اس ٹیز سے بچے ہیں کہ نمبر بہت ہوئے بہت کلوز نیڈیڈ کمیونٹی ہے میرا خیال ابھی تک انہوں نے مذہب کے اندر کاروبار کو انٹروڈیوز نہیں کرے رتن ٹاٹا کے سٹیٹ فیونیورل کا انتظام کیا گیا ہے اور ان کو سٹیٹ کی طرف سے جو ہے ان کے لاسٹ ریچولز ادا کیے جا رہے ہیں سلسلے میں بہت ساری ٹویٹس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ دنیا بھر کے جو اس وقت اخبارات ہیں میڈیا ویب سائٹس ہیں اور دنیا بھر کے میڈیا آوٹلیٹس اور لوگ کیسے ان کو اس لیجنڈ کو انڈیا کے لیجنڈ کو لیکن جس کو ورلڈ لیجنڈ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پریبیوٹ پیش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے رتن ٹاٹا کی ایک انتہائی خوبصورت حسین بہت ہی زبردست پکچر جو کہ ہر جگہ پر چل رہی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سی ان کی ایسی تصویر جو اس وقت چل رہی ہیں کہ وہ کیسے یہ ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسی پکچر جو کہ پرانی پکچر ہے ان کی جوانی کی پکچر ہے اور میں آپ کو آج کے پروگرام میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ ایک شن تانوں کون ہے جو کہ بہت عرصہ ان کے ساتھ رہے اور ابھی بھی آپ کو سب سے آگے آگے نظر آ رہے ہیں لیکن رتن ٹاٹا خود جس ایک پرسنالٹی کے مالک تھے ان کی کیا بات ہے اس وقت لکھا جا رہا ہے میرے سامنے اس وقت موجود ہے بی بی سی جس میں لکھا ہے بزنس ٹائکون رتن ٹاٹا ڈائیس ایٹی سکس اور پھر ہمیں ہمارے سامنے رائٹرز موجود ہیں رائٹرز یہ لکھتا ہے رتن ٹاٹا ہو پوٹ انڈیا ٹاٹا گروپ آن دی گلوبل میپ ڈائیس ایٹی سکس اے پی لکھتا ہے کہ رتن ٹاٹا دی فارمر چیئرمن آف انڈیا ٹاٹا سانس ٹائیس ایٹی سکس اور نیو یورک ٹائم سے لے کر وہ کون سا واشنگٹن پوست تک اور سی این 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 تک کہتا ہے رتن ٹاٹا انڈیا ٹائکون پوٹ ٹوکھیز ایمپائر گلوبل ڈائیٹ ایٹی سکس اس وقت پوری دنیا کی اخبارات میں رتن ٹاٹا کا تذکرہ ہو رہا ہے دیکھئے ہم رتن ٹاٹا پہ اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک سمپل سی بات تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے بزنس کو آگے بڑھایا ایک ایمپائر کریئیٹ کی اور انڈیا کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے کنٹری کے لیے انہوں نے جو جو کام کر ڈالے that is amazing unbelievable ہر موقع پر انہوں نے اپنے کنٹری کو اپنے وطن کو سب سے آگے رکھا اور kindness جو ہے ان کی اس کے پر بہت بات کی جاتی ہے compassion ان کے اندر بہت زیادہ تھا وہ خاص طور پر animals کے لیے بہت کام کرتے رہے philanthropist تھے وہ ایک بہت بڑے اور اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے اگر ہم business کی طرف کر لیں بعد تو پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ان کی kindness اور empathy کی طرف کہ کیوں آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب وہ بھی ان کے لیے جب tweet کرتے ہیں تو ان کے compassion کی بات کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی بلکہ میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ یہ بھی کوشش کی دیکھتے ہیں کہ یہ تصویریں بھی میرے پاس موجود ہیں کہ جو ابھی ابھی کے ابھی جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس میں tweets جل رہی ہیں ان کے لیے اور یہ بتایا جا رہا ہے بلکہ ان کی اپنی ایک آخری اگر میں آپ کو ان کی ایک tweet یہ دکھاؤں تو انہوں نے جو بہت حیران کن بات ہے یہ جو میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہے ابھی انہوں نے دو دن پہلے اپنے twitter پر یہ لکھا کہ میرے حوالے سے کچھ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا یا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو تینک یو فور تینکنگ آف می اور اس نوٹ میں انہوں نے یہ لکھا رہا 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 کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بلکہ ٹھیک ہوں لیکن دکھ کے ساتھ ہے کہ اس وقت جتنے بھی امیر لوگ ہیں پاکستان کے لوٹنا ان کی پہلی پرائیٹی ہے فلن تھاپس ورک ان کی پرائیٹی نہیں ہے دوسرا ایک سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہے مجائیٹی آپ میرے کنٹری مین جو ہیں وہ موت پر یقین نہیں بار بار ان کو لوگوں نے کہا کئی دفعہ کہا جاتا ہے ان کو بتایا جائے کہ کفن کی جیبیں نہیں کفن کی جیبیں نہیں لیکن یہ کہ ان کو لوٹ مار سے اتنی محبت ہے ڈاکٹر کھانے بند کر دیں گے لیکن پھر بھی لوٹ مار سے باز نہیں آئیں گے کینسر ہوگا جا کے کیمو تھرپی لندن سے کرا کے آ جائیں گے پھر بھی لوٹ مار سے باز نہیں باتا نہیں کیا پتہ نہیں ہمارے ڈینے میں ہم گلنڈ میں کوئی پراؤلوم آ چکا ہے کہ ہم ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے لیگسی کے بارے کہ ہم اگر مر جائیں گے تو لوگ ہمیں کس طرح یاد کریں پتہ نہیں یہ پیشن ہے کون سکھائے گا کوئی کتابیں آتے ہیں ہم پڑھنے کے لیے پتہ نہیں پر کیا سیکھ کے جاتے ہیں مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار سو سال پرانے انسیچوشنز میں سے پڑھ کے جاتے ہیں تو منی لانڈنگ ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے پتہ نہیں ان کو یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ جا کے پیٹر اپنے کٹلی کو سرف کرو سرف کرنا تو اس سرف کرنا تو اس سرف کرنا ہمارے پورے اس سلسلے میں کسی بھی ہماری ایکٹیویٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کون سرف کر رہے ہیں